السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ مردہ سب خیرید سے ہوں گے آج ایک آفدین کے بعد ویلوک مرگ آ رہا ہوں اس پر کریے بہت اچھلی چھت پر آئیں گے جاتا رہا تو بس ان کی حمت ہے سبتوں بغیرہ کی مرگیوں کی مرگ اپ ہم جو ایوو چلے گئے ہیں رات کو جو ایوو میں گئے سیل کر دی ہیں دیکھا تھا ہمیں مرگاں مر گیا تھا مرگیاں بچی تھی بڑی بڑی جو انگڑا دوئی بچی میں کہی سے پہلے مرے تو ایک بھائی آئے تھے ہم کو بسندہ آگئی تھی بلے گئے ہیں بس سے ویڈیو ہی بگا آس گیا کہ آپ کے ٹائم تھا تو چلیں دیکھتے ہیں چل کے کیا کریں یہ سارے اور آج جو ساری سفائی کرنی ہیں ساری سفائی کرنی ہیں ساری سفائی کرنی دوبارہ کرتے ہیں آج ان کو اندر جو کیج بڑا بنگو آئے گا پک کیج اس کے اندر چھوڑتے ہیں ساری چھوڑوں کو اور آپ کو دکھاتے ہیں آج یہ دیکھیں کہ یہ پھر رہے ہیں باگی کدھر ہیں ساری بچے لگے ہیں گک کدھر ہے میرا کھالا یہ بھی مرنے لگی ہے باگی کدھریں چھوڑے یہ آگیا کمک میں لازم تجھے گا کیسے کی بڑے لگی آگئے گا یہ پہلے سے آپ کو اچھے دوستو دکھ جہاں آخری بچے تھی گھل مرنے والی میرا سارے گرمی شاید بہت سے گرمی نا برداشت ہوتی ہو یہ نہیں وجہ ہو سکتی ہے باگی چوڑے تو معاشرہ بہت سے ہی ہیں تو ابھی یہ سوائی بڑا کرتا ہوں ساری پھر آپ کو ساری سوائی کر دکھا دوبارہ سے ہاں جی روز تو میں فارغ ہوگا ہوں سوائی بڑا کر کے اب آپ کو دکھاتا ہوں سوائی بڑا کر کے آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ یہ دیکھتے ساری دھوکے ساری سوائی کر دیا یہ کرسی رکھی ہے بیکن کے لیے ٹھیک ہو گیا یہ ہم آگے اندر ٹھیک ہو گیا یہ پرچھات بانگ یہ ہو رہی کیونکہ یہ دکھو جو ہے ہم مرنے لیے بچاری سارے چوزیں نیچے ہیں یہ کے معاشرہ سے یہ اس طرح ایک قریباً پانچ فک اس طرح ہے اور دو تین چار پانچ چھ سات پانچ فکر آٹھ فکر ہے تقریباً ہم ہم تو کھلے اور گھلے دوڑھیں پھیرے ہیں ٹھیک ہے اندر یہ گھنٹا بھی لگا دیئے ہیں میں ہمیں اب یہ کہ صفائی بڑی سوائی ہو جائے گی جب سوائی کریں گے صرف اس کے اندر سے سوائی کی کانگی ختم باس ہم جی دوستوں کیسے بیرا سیکپ آپ کو اب یہ کہیں سلاف سٹھو سکر سیکپ کر لیا کتنے جانگور ہیں جتنے سنبھا لے جائیں آپ کو سنبھا کتنے جانگور کریں گے سے مر رہا ہے بد دعا کے جی گئیں گے کچھ لو اندر سے پاکی کا سوڑا لگا دیئے اندر گلا کر دیا تاکہ پوش ریم ایسے ساپ سوگے دیئے رہے موہ کھول گئے گرمی ہی لگ رہی ان کو فریش ہیں تو کمینٹ میں لازم تاہی کہ جب کیسے لگی کیسے لگی کیسے لگا ہے تو چلیں آپ کا دھیان رکھیں اللہ حافظ